کرناٹاک ویدان سبا چناووں کے ساتھ ہی دیش میں چناوی موسم اور چناوی سکھ بگاہٹ کی شروعات ہو چکی ہے دوہزار تئیس میں کئی راجیوں کے الیکشن کو لیگ میچ مان لیں تو دوہزار چوبیس میں لوگ سبا کا چناو فائنل ہوگا اور اسی فائنل کی تیاری کے لیے بی جے پی کے ساتھ ساتھ تمام وپکشی پاتیوں نے اپنی تیاریوں کو تیز کر دیا ہے لوگ سبا چناو میں اتر پدیش کی اسی سیٹیں بہت اہم ہوتی ہے اور اب انہی اتر پدیش کی اسی لوگ سبا سیٹوں کے لکشے کو حاصل کرنے کے لیے اکھیلیش یادو اور یوگی موڈی کی ڈبل انجن سرکار نے اپنی رڑنیٹی تیار کی ہے آپ کو بتاتے ہیں آخر کیا ہے دوہزار چوبیس کا یوپی پلان جسے لے کر پاتیوں میں شروع ہو چکا ہے گماسان کہتے ہیں ڈبلی کے سیاست کا راستہ یوپی سے ہو کر نکلتا اور دوہزار چوبیس کے لیے اتر پدیش کی اسی لوگ سبا سیٹیں سب سے زیادہ خاص ہیں دیش کے سب سے بڑے راجے اور سب سے زیادہ لوگ سبا سیٹوں والے پدیش کی اسی سیٹوں کو جیت کر کیندر میں اپنی پکڑ مضبوط کرنے کی تیاری بھی دوہزار تیس سے ہی تیز ہو چکی ہے یوپی کی اسی سیٹوں پر کبزے کے لیے بی جے پی اور سماجوادی پارٹی نے اپنی رڈ نیتیوں کو دھار دینا شروع کر دیا اگلے سال لوگ سبا چناف کی جنگ جیتنے کے لیے پارٹیوں کی رڈ نیتیوں کی ڈیٹیل رپورٹ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے اتر پدیش کی اسی سیٹوں کا سمکرن دکھاتے ہیں 2019 کے لوگ سبا چناف میں یوپی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی گٹ بندن کا دب دبارہ 2019 کے لوگ سبا چنافوں میں بی جے پی نے 62 سیٹیں جیتی جبکہ بی جے پی کی سہیوگی اپنا دل ایس نے دو سیٹوں پر کبزہ کیا وہی بہجن سماج پارٹی نے 2019 میں دس سیٹیں جیتی تھی اور بی ایسٹ پی کے ساتھ گٹ بندن کرنے والی سماجوادی پارٹی کو پانچ سیٹوں سے سنتوش کرنا پڑا تھا جبکہ کانگریس کو صرف ایک ماتر رائے بریلی کے سیٹ پر جیت ملی دی 2019 کے بعد یوپی کی تین لوگ سبا سیٹوں پر اپچنا ہوئے ان میں آزمگڑھ مہنپوری اور رامپور لوگ سبا کی سیٹ سامیل ہے ان تینوں سیٹوں میں سے دو سیٹے یعنی آزمگڑھ اور رامپور تو سماجوادی پارٹی سے بی جے پی نے چھین لی لیکن مہنپوری کی سیٹ اکھلیش بچانے میں کامیاب رہے لیکن 2024 کا لوگ سبا چناؤں قریب آتے آتے نہ کیون یوپی میں سیاسی سمیکر تیجی سے بدلنے لگے ہیں بلکہ اکھلے شادو خود بھی زمینی اسطر پر اتر کر اپنی تیاریوں کو دھار دینے میں جھڑ گئے ہیں سماجوادی پارٹی 2024 کا لوگ سبا چناؤں میں سنگٹن کا زمین مضبوط کرنے کے ساتھ ہی ستہ کے پاؤں کھسکانے کے لیے ان کے زمین کمزور کرنے کی ہر سمبھاونہ پر کام کر رہی پرچار آکرامک ہو اور سوال سرکار کو پریشان کرنے والے اس کے لیے سماجوادی پارٹی ہر لوگ سبا کے سانسط کا ریپورٹ کارٹ بنائیں گی جس میں ان کے ادھورے وعدوں اور جن اپکشاؤں کا حساب ہوگا چناؤں میں سبا کے نیتا اور کارکرتا اسے مددہ بنا کر جنتا سے سمرتن مانگیں گے خبروں کے مطابق اخلے شیادف کے نردیش پر سبھی زلہ دھکشو اور مہانگرہ دھکشو کو لوگ سبا چناؤ دوہزار چوبیس کے لیے ایک فارمیٹ دیا گیا انہیں اس میں شامل سوالوں کے جواب تلاش کر نیترتوں کو بھیجنے ہوں گے جو فارمیٹ بھیجا جائے گا اس میں پدادھکاریوں کے ساتھ ہی سروے کرنے والے وقتی کا بھی پورا بیورہ ہوگا جس سے پورے سروے کو کروس چیک کر اس کے بشوہ سنیتہ کو پکا کیا جا سکے پورٹ میں نئے سانسط سے جنتا کی امیدوں کو کولم الگ سے رکھا گیا اس کے علاوہ 20 جون تک نئی کمیٹیوں کو گٹھن کیا جائے گا سماجوادی پارٹی بوتھ سیکٹر اور زون اس طرح پر کمیٹیوں کو تیار کرے گی اس کے بعد ان کمیٹیوں کا ستیابن بھی کیا جائے گا کمیٹیوں کو گٹھن میں جاتی یہ سمکرن کا وشش دھیان رکھا جائے گا مطلب جہاں جس جاتی کے لوگ زیادہ ہوں گے وہاں اسی جاتی کو توجہ دی جائے گی جو گڑ بندن ہمارا ہے وہ گڑ بندن آگے بھی رہے گا جو سوال چناؤں میں اٹھائے تھے وہ سوال کے سوال آج ہی بھی ہیں مجھے امید ہے کہ جنتہ آنے والے چناؤں میں ان کو پھر ایک بار سبق سکھانے کا کام کرے گی اتر پردیس سے اسی سیٹیں ہرانے کا سنگلپ سماجوادی پارٹی لے گی اور سماجوادی پارٹی کا گڑ بندن لے گا پارٹی سوتروں کا کہنا ہے کہ تیار کیے جا رہے ریپورٹ کارڈ میں مہنگائی بیروزگاری اور سرکشہ جیسے مددوں کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا بلکہ جنتہ سے جڑے مددوں کو ہی شامل کیا جائے گا پارٹی کا ماننا ہے کہ پچھلے چناؤں میں زمینی سمی کرن کینڈیڈیٹ کے سیلیکشن اور اس تھانی مددوں کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پانے کا خامیازہ پارٹی کو اٹھانا پڑا تھا اور سماجوادی پارٹی اس بار وہی غلطی نہیں دہرانا چاہتی ہے 300 سے زیادہ سانسد بجے پی کے ہیں ان کے چھتر ہیں سانسدیہ چھتر میں کیا کام ہوا منتری کے چھتر میں کیا کام ہوا ڈبل انجن کی سرکار کا کیا پائدہ ہوا سانسدوں نے جنتہ کے بیچ میں کیا کہا تھا اور کہاں تک اب تک پہنچ پائے سانسد اس چھتر کو لے کے ان سب پہ سماجوادی پارٹی ریپورٹ کارڈ تھیار کر رہی ہے سماجوادی پارٹی جنتہ کے بیچ میں جا کے سانسد نے کیا کام کیے ہیں ڈبل انجن کی سرکار کے دوارہ ان سب پہ جنتہ سے سمبات کر رہی ہے اور جنتہ کو ہی ریپورٹ پرستر کرے گی بی جی پی کے ریپورٹ کارڈ جاری کرنے کے اعلان کی طرح سماجوادی پارٹی نے سانسدوں کے کاموں کا حساب لے کر نتیجوں کا لیکھا جو خادش کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا سماجوادی پارٹی اپنے سروے میں موجودہ سانسد کے پانچ پرمکھ کام یا اپلپدھیوں کا پیورہ مانگے گی سانسد کے پانچ اہم وادوں کے بارے میں پوچھے گی جو زمین پر نہیں اترے ساتھ ہی نئے سانسد سے سنسدیق شیطر کے جنتہ کی امیدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور چناؤ کو لے کر اس تھانیوں سمیکرونوں پر بھی سلاحہ مانگی جائے گی سماجوادی پارٹی ابھی یہی نیتے کر پائی ہے کہ وہ کس کے ساتھ چناؤ لڑے گی تھرڈ فرنٹ کے ساتھ لڑے گی یا اکیلے لڑے گی یوپی میں سبھی 80 سیٹوں پر سماجوادی پارٹی نے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور چناؤ لڑنے کے لیے وہ میدان میں جائنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں حالانکہ رامچریت مانس اور کا مددہ اٹھا کر اکلیش یادو نے دھلیت ووٹوں کو اپنی اور آکرشت کرنے کا ایک پاسا چلا ہے لیکن وہ کتنا کارگر ہو گئی تو چناؤ نتیجے بتائیں گے لیکن ان کی جو کوشش ہے وہ دھلیت مسلم اور یادو گٹ جوڑ کے ساتھ چناؤ میدان میں اترنے کی ہے دراصل اس بار سماجوادی پارٹی اور مائیواتی کی پارٹی کا کوئی گڑ بندن نہیں ہے خود مائیواتی بھی اس بات کا اعلان کر چکی ہیں کہ وہ اس بار کے چناؤ میں اکیلے ہی چناؤی میدان میں اترنے والی ہیں اسی وجہ سے سماجوادی پارٹی نے دوہزار چوبیس کی چناؤ کو لے کر خاص بلوپرنٹ بھی تیار کیا ہے جس میں ان خاص ووٹرز اور خاص علاقوں پر فوکس کیا جا رہا ہے جہاں بی ایس پی اور کانگرس سے چھٹک کر لوگ سماجوادی پارٹی یہ پالے میں آ سکتے ہیں یا جو ووٹرز بی جے پی سے نراش ہیں ان کو بھی بوٹ بینک پر تبدیل کیا جا سکتا ہے دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤ کے لیے سماجوادی پارٹی کے سپیشل پلان پر غور کرے دو اکلیش یادو یوپی کے سبھی اسی سیٹوں پر پیر جمانے کی کوشش کریں گے ساتھی ہاتھ سے نکل چکے پرمپراغت سیٹوں پر مضبوطی کا لقش ہے رامپور آزمگر بدائیو فیروزابال کنوچ کے لیے خاص پلان ہر بوٹ پر مضبوطی سے کام کرنے کی تیاری گاؤں گاؤں جا کر مدداداؤں سے سمبات کیا جائے گا سوشل انجینرنگ پر سب سے زیادہ فوکس ہوگا دلیت پچھڑا ورگ ووٹ کے لیے سب سے بڑی رڑنیتی بنانے میں جگہ مسلم ووٹ پر بھی اکلیش یادو کا زور ہے اور مہلا مدداداؤں کو پارٹی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہوگی راشتری اسطر پر نغیند موڈی اور اترپ دیس میں یوگی عدیتنات ان کا ایک بہتر ماحول اترپ دیس میں ہے اور اس سے مقابل ہونا ہے تو اکلے سیادوں کو بھی اتنی ہی تیجی سے اتنی سترکتہ سے کام کرنا ہوگا لیکن اسمبلی الیکشن اور پارلیمنٹری الیکشن میں بنیادی فرق ہوتا ہے اکلے سیادوں کی یوجنہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے مقابلے ایک برہتر OBC امبریلا تیار کریں جو فیلہار بڑا مشکل لگتا ہے چناؤں میں موڈی کا چہرہ اور یوگی کے تیز سے نبٹنا ویروتیوں کے لیے سب سے بڑی چناؤتی ہے اس پر یوپی میں موڈی یوگی کے ڈبل انجن سرکار کے کامکاج کا لیکھا جو خوابھی ویپکشیوں کے حوصلے پست کر رہی نریندر موڈی کو ہرانے کے لیے تمام ویپکشی دل ایک جوٹ ہونے کے قواعد مجھوٹے ضرور ہیں لیکن بی جے پی کی دیوار سے ٹکرانے کا مادہ ابھی بھی ویپکش میں نظر نہیں آ رہا لیکن ان سب کے باوجود بی جے پی نے بھی یوپی کو مطنے اور جیتنے کے اپنی تیاری کو بل دینا شروع کر دیا مشن دوہزار چوبیس کے لیے یوپی میں بی جے پی نے ایک مہینے کا پلان تیار کیا تیس دن میں بی جے پی ایک ایک بودھ پر تین تین کارکرم کریں اس کے ساتھ ہی یوپی میں پی ایم نریندر موڈی گرہ منتری امیت شاہ اور بی جے پی ادھیکش جی پی نڈا جیسے دگجو جو کی ریلیاں ہوں گی پردھان منتری نریندر موڈی کی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر پارٹی تیس جون تک لگاتار ایک ماہ کارکرم کریں گی لوگ سبحہستر پر ساتھ دیدھان سبحہستر پر چار اور بوتھہستر پر تین کارکرم آیوجت کیے جائیں گے تیس مائی سے تیس جون تک چلنے والے مہا سمپرک آبھیان کے دوران پارٹی موڈی سرکار کی نو سال کے اپلوپدھیوں کو گھر گھر پہنچائے گی مانی اکھلیس یادو جی چناؤ کے ٹائم جب چناؤ قریب آ گیا ہے چار سال گزر گئے ہیں پانچون سال جب چناؤ کا آیا ہے تب اپنے سانسدوں سے ریپورٹ کارڈ مانگ رہے ہیں ہمارے ہاں تو جب چن کر کے گئے جیسے ہی چن کر کے گئے دیش کے پردھان منتی نے ان کی تدکال بیٹھا کی اور ہر چھے مہینے میں ان کی ریپورٹ کارڈ تیار کیا جاتا ہے ریپورٹ مانگی جاتی ہے اور ہمارے سوی سانسد لگ بھگ اچھا پرفارمنس کر کے دیتے ہیں اور پورے پانچ سال میں ان کا اچھا پرفارمنس ہے کہ ہماری سرکار پنا پون بہمس سے بننے جارہی ہے آج پا سرکار نے نو سال میں پورے دیش کے ایک ایک آدمی کو بے حال کر دیا کوئی بھی ایسی نیتی نہیں بنائی کہ جسے عام آدمی کا فائدہ ہو کاؤنگریس کی سرکار کے سمجھ 27 کرون لوگ گریبی ریکھا سے اوپر آئے تھے جب من مہن سنگھ جی پردھان منتری تھے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے صرف ایک آدمی کے لئے کام کیا جو موڈی جی کے پرم مطرے پورا دیش جانتا ہے جو 609 نمبر پر تھے امیروں کی لسٹ میں وہ دوسرے نمبر پر آگے سانسدو کا ریپورٹ کارڈ جیرو ہے جنتہ 2014 میں ان کا صفائے کرنے جاؤ جو بی جے پی بیرو دی خیما ہے یا جو سمجھ مد آتا ہیں ان لوگوں کا نئے بکلپوں پر بیچار کر رہے ہیں اس میں ایک بکلپ مائنٹی کی طرف جو زیادہ جس کا جھکاو دکھ رہا ہے وہ ہے کانگریس اور اس بات کی بہت جوڑ سوڑ سے چرچہ ہے کہ کچھ نگر نگموں میں کانگریس نے اچھا پردوسن کیا تھا چرچہ یہ ہے کہ مائنٹی کانگریس کی طرف امید سے دیکھ رہی ہے اس کے ساتھ بی ایس پی بہت کوشش کر رہی ہے کہ وہ مائنٹی کو اپنے ساتھ جوڑ لیں ساتھ میں جو پرانے ووٹر تھے وہ آپس آ جائیں لیکن ان دونوں پارٹیوں کے سامنے جو چنوتی ہے وہ ان کے کم ووٹ پرسنٹیج ہیں ایک پہاڑ جیسی چنوتی ہے کانگریس اور بسپا کے سامنے اسی سیٹوں پر اگر کوئی تالمیل کی ستی بنتی ہے تو بھی شاید ٹکر اتنی جوڑ دار ہو پائے گی یہ کہنا بہت مشکل ہے خیر چنابی شور ہے یہی وجہ ہے لیکن سچا یہ بھی ہے کہ یہ پبلک سب جانتی اور ججمنٹ ڈیٹے سے پہلے تک ہر پارٹی اپنے ہی دعو پر پورا بھروسہ کرنے سے ڈرتی ہے لکھنو سے اشک تیواری کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ٹن فو